میاجیکل بیست آ چکا تھا تو اسے دیکھنے کے ساتھ جینج یہی کہہ رہا تھا کہ پیثان اب تمہیں اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگی تو یہ سننے کے ساتھ پیثان اب اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا پیثان کی شیب کی بات کی جائے تو وہ خود کو کافی حد تک بڑا کر چکا تھا اور وہاں پر کھڑا ہوا میاجیکل بیست اسے ہی دیکھے جا رہا تھا اسے بھی پتہ تھا کہ اب اسے اس کے ساتھ ہی فائٹ کرنا ہوگی شاو یان پیتھون کو یہی کہہ رہا تھا کہ اب تم آگے سمال لینا وہ جیسے وہاں سے جانے والا تھا تب ہی وہی میجیکل بیست شاو یان کی پکڑنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن پیتھون آگے بڑھ کر بیست پر اٹیک کر کے شاو یان کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے وہی بیست شاو یان کے پیچھے پڑھ گیا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے مارتے تو وہ جیسے جیسے اس پر اٹیک کرنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا تھا تو تب ہی پیتھون شاو یان کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے جا رہا تھا ایک بار تو پھر جیسے ہی وہ اسے پکڑنے والا تھا تب ہی پیتھون ان کے رافتے میں آ کر وہ میجیکل بیست پر اٹیک کر دیتا ہے جیسے ہی اس نے میجیکل بیست پر اٹیک کیا تھا وہ پیچھے جا کر چٹانوں میں لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی شاو یان کوئی اور نہیں بلکہ اسی ملک کے پاس جا رہا تھا جو کہ اسے چاہیے تھا جو کہ ان کے کافی زیادہ کام آ سکتا تھا اب اسے جو ارتuted چاہیے تھا وہ اسے کے بارے میں ہی بات کرتا جا رہا تھا کہ وہ میری کلٹیویشن میں کافی زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے بلکہ کسی بھی کلٹیویشن میں وہ کافی ہاتھ تک ان کے کام آ سکتا ہے وہ پیلز بنانے میں بھی کام آ سکتا ہے جسے ہم ٹرانسفارمیشن پلز کا نام دیتے ہیں ٹرانسفارمیشن پلز کا سنتے ہی اسے یون یون کی بات آ جاتی ہے جہاں پر ایک بیس اسے بھی یہی کہا رہا تھا کہ اگر تم مجھے ٹرانسفارمیشن پلز آ کر دے گئے تو میں تمہیں وہ کرسٹل دے دوں گا اب اس سے یہ تھا کہ اسے یہ تو پتہ چال گیا تھا کہ ٹرانسفارمیشن پلز اس کے لئے کافیتاتا ضروری ہے تو اس لئے وہ اسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے وہ آرتکور مل سکتا تھا وہ ایک غار میں تھا تو جیسے وہ غار کے اندر جاتا جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھیڑ لگے ہوئے تھے اور وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے بلکہ ان پر کوئی ذرہ بھی دھیان نہیں دیتا اس کی نظر ایک پتھر پر پڑی تھی تو وہ پتھر کے پاس جاتا ہے اسے چیک کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آرتکور یہاں پر پایا جاتا ہے لیکن اسے وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا اسے امید تو ضرور تھی کہ وہ یہی پر پایا جاتا ہے تو اس لئے وہ وہاں پر موجود جگہ کو چیک کرنے لگ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ خفیہ راستہ ہو یا پھر اسے کہیں پر شپا کر رکھا گیا ہو وہ غار تو اسے بند نظر آ رہی تھی لیکن وہاں پر اسے ایک پتہ نظر آیا تھا تو اسے وہ امید تھی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی سراخ ضرور ہے تو وہ پھر اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور وہاں پر اسے خوفیہ راستہ مل گیا تھا جسے وہ پاور کا یوز کر کے اوپن کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر وہ اسی گھار کے اندر اتر جاتا ہے اگر دوسری طرح پیتھون اور اس بیسٹ کی بات کی جائے تو وہ دونوں آپس میں فائٹ کر رہے تھے پیتھون بار بار بیسٹ پر اٹیک کیا جا رہا تھا بیسٹ اس کے اٹیک کو رکنا چاہتا تھا لیکن وہ اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں تھا کہ وہ پیتھون کے ان اٹیک کو آرام سے روک پاتا اس حالت میں اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس حب سے اس میڈیکل بیسٹ کو کافی زیادہ خصہ بھی آ گیا تھا اب وہ خصہ میں آگ بگولہ ہو گیا تھا تو جیسے ہی وہ پیتھون پر دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے فول زور سے اس پر اٹیک کرتا ہے وہاں پر کھڑا ہوا اب پیتھون بھی اس پر اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے پیتھون اپنی پونچ کے استعمال کر کے اس پتھر کو توڑنے میں تو کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہاں پر دنوں دنوں ہو جاتا ہے جس کی ویہاں سے اسے کچھ میں نظر نہیں آ رہا تھا اور اسی بات کا فیادہ وہاں پر میڈیکل بیسٹ اٹھا جا ہے اور اس پر اٹیک کرتے تھے ادھر اگر شیاؤ یان کے بات کی جائے تو وہ اسی سفر کے راستے کسی اور ہی جگہ پر پہنچ گیا تھا اور اسے وہاں پر ان کی فائر کی فیلنگ ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پر چیزیں ہل رہی تھیں وہ اب اس میں چل پیڑ رہا تھا تب ہی اس کا ماسٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آرٹھکور کی بات کی جائے تو وہ تمہیں یہاں مل سکتا ہے اور ایک سائر پر اشارہ کر کے یہی کہہ رہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے حسل کر لو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ کافی دادہ سٹرونگ ہے وہ پھر ایک جگہ پر جاتا ہے اور وہاں کے فیلنگ کو وہ کافی دادہ اچھے سے فیل کر پا رہا تھا وہ جیسے یہ اسے پیک کرنے والا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر اس کا ماسٹر اسے یہی کہہ رہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ اتنے ضروری نہیں ہے تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اس سے بھی امپورٹنٹ چیز دکھاتا ہوں اوپر جانے کے بعد وہ اس پتر کے اوپر سے کٹ لگاتا اور یہی کہہ تھا کہ جیسے جگہ پر میں نے کٹ لگا ہے تم اس جگہ کو بار کی طرف کھینچو وہ جیسے بار کی طرف کھینچتا ہے تو وہاں پر ایک روشن نکلتی ہے اسے دیکھنے کے ساتھ پھر وہ یہی کہا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس پر وہ یہی بتا رہا تھا کہ یہی تو اصلی ارتھ ہے وہ جو نیچے پڑا ہوا ہے نا اگر اس کی انٹیمسٹر کی بات کی جائے یا پھر اس کی باور کی وہ کم ہے یہ اصلی ہے تم اسے حاصل کر لو اس لیے تمہارے کافی دادہ کام آئے گا یہاں پر جتنے بھی عام لوگ آتے نا تو وہ نیچے والی چیز کو اٹھا کر یہاں سے چلے چاہتے اور وہ اس لیے چیز کو یہی چھوڑ کر چلے چاہتے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اٹھا لو یہ تمہارے کافی دادہ کام آنے والی ہے پھر شیاؤ جہن اس میں سے جتنا بھی بوتل میں لے سکتا تھا وہ اپنی بوتل میں لے لیتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر اس سٹون کو بند کر دیتا ہے تاکہ پھر اسی کے ساتھ وہاں پر ہر چیز نورمل دکھے پھر وہ اپنے ماشر کو یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اب جلدی سے واپس جانا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ پیتھون کی حالت وہاں پر کیا ہوئی ہوگی اور اسی کے ساتھ وہ واپس پیتھون کی طرف بڑھنے لگ گیا تھا ادھر بات کی جائے پیتھون اور اس بیسٹ کی تو واپس میں فائٹ کر رہے تھے وہ بیسٹ پیتھون کو یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری چیز کو چُرال ہوگے نہیں ایسا میں نہیں ہونے دوں گا وہ پیتھون پر اٹیک کیا جا رہا تھا تو پھر پیتھون اس کے اٹیک سے بچ کر پھر اسے گیر لیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے جیسے چٹان میں دیکھ کر مارتا ہے اسے کے ساتھ بیسٹ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے ہی کہہ رہا تھا کہ آج تو فیصلہ ہو چاہے گا ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ یہاں پر بچے گا وہ اپنی پاوت کو اکٹیویٹ کرنے کے ساتھ ان پاوت کے استعمال وہاں پر کھڑے ہوئے پیتھون پر کرنا لگ گیا تھا تو وہ اس انرجی کے بال کو جیسے ہی پیتھون کی طرف پھینکتا ہے تو اسے کے ساتھ پیتھون اسے اپزارف کرنا لگ جاتا ہے اب جیسے شاہو جان وہاں تک پہنچا تھا تو دیکھتا ہے کہ پیتھون اس کی حالت کافی زیادہ ٹیٹ کر کے کھڑا ہوا تھا تو یہ دیکھنے کے ساتھ وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے شاہو جان کا کام آن پر ختم ہو گیا تب وہ پیتھون کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانت چاہیے اور اس طرح وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے میجیکل بیو سن دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا تو اس بات کو لے کر وہ کافی زیادہ غصے میں غراتا رہتا ہے لیکن وہاں پر اس سے ایسا کام نہیں ہونے والا تھا شاہو جان پھر پیتھون کو لے کر ایک جگہ پر جاتا ہے اور پھر اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا وہ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے آج بہت اچھا کام کیا تو اس لئے آج میں تمہیں ڈرنک کے لئے پوری بوتل دے دوں گا جیاسے ہی وہ اسے بوتل دینے والا تسی کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ وہی پیتھون پھر کوئین میڈوسا میں چینج ہو جاتا ہے جیاسے ہی وہ کوئین میڈوسا بننا تھا تو اسے دیکھنے کے ساتھ شاہو جان جہی کہہ رہا تھا کہ کیا کوئینسیڈنس ہے تم تو سچ میں یہاں پر آگئی کوئین میڈوسا اسے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تو صرف پیتھون اور اس میڈیکل بیسٹ کی فائٹ کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے کافی زیادہ نرجی کا یوز ہو گیا اور مجھے وہاں آنے کا موقع مل گیا وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ جو چیزیں مجھے پیلز بنانے کے لئے چاہیے تھی مجھے امید ہے کہ تم نے اسے حاصل کھاڑ لیا ہوگا اور اسے کے ساتھ وہ اس پر فورس کا استعمال کرنا لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے شاہو یان کو کافی تاتا تکلیف ہو رہی تھی وہ وہاں پر اپنی ایک سوار کو سمن کرتی ہے اور جیسے اسے مارنے کے لئے اس کی طرف آگے بڑھ رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کا ماسٹر اس کی مدد کرتا ہے اور وہ کوئین میڈوسا کے یہی کہہ رہا تھا کہ تم اسے نہیں مار سکتی کہ اگر تم نے اسے مار دیا تو تمہیں وہ چیز نہیں مل پائے گی